نمسکار دوستو دوستو آج کا دن جس پیشے کو سمرپت ہے اس پیشے کے بارے میں بڑے عدب کے ساتھ ان دنوں میں باتیں کی جاتی ہیں اور وہ پیشہ ہے ڈاکٹرز کا آج مترو ڈاکٹرز ڈے ہے آج ان کا دن ہے اور یہ دیش بھر میں منایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ ایک جلائی کیوں ایک جلائی کا اس لیے محتو مانا جاتا ہے کہ ایک جلائی ہمارے دیش کے ایک مہان راجنی تھی گیا اور ساتھ ساتھ ہی اچھ درجے کے ایک ڈاکٹر کی جرمتی تھی ہے میری مراد ہے ڈاکٹر بیدھان چندر رائے سے جو کہ بنگال کے لمبے عرصے تک مکہ منتری بھی رہے اور اس سے پہلے بھی دیش کے سوادھینتہ سنگرام میں بھی ان کا جو یوگدان ہے وہ بڑا بڑا بیاپک روپ سے فیلا ہوا ہے پورا سپین اتنا لمبا ہے کہ اس کو کسی سیمہ میں باندھنا ممکن نہیں لگتا ڈاکٹر بیدھان چندر رائے کی خوبی ہے کہ یہ بھی تھی کہ تھوڑی سی ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کی یہ خوبی ہے بھی تھی کہ جنم ہوا تھا ان کا اتر پردیش میں زیادہ تر جو شکشہ پائی بیہار میں جنم بیہار میں ہوا شکشہ زیادہ تر اتر پردیش میں ہوئی اور اپنا جو کاریکال تھا چکتسہ کا اور ساتھ ساتھ سکری راجنیتی اور دیش سیوہ کا وہ انہیں اسم میں کیا اور مکہ منتری رہے تو وہ بنگال کے رہے تو ایک پرکار سے ایک ایسا شخص ایک ایسی شخصیت جس کا آپ کہتے ہیں کہ جیسے گنہیں سروتر پوجینتے گنوں کی ہمیشہ سب جگہ پوجا ہوتی ہے گنوں کا ایک پرکار سے سمان سب جگہ ہوتا ہے اور یہی ستی ان پر لاغو ہوتی ہے یہ نہ کہول ایک اچھے سرجن مانے جاتے تھے بلکہ ایک اچھے میڈیسن کے ڈاکٹر بشے شکے بھی مانے جاتے تھے اور میں تو پھڑا سا آپ کی جانکاری کے لئے اضافہ کر دوں کہ آج دن بڑا مہتو پورن اس لیے بھی ہے کہ اب کوئی مہا ماری ہو مہا ماری میں بشے شروع سے جب یہ سنکٹ ہم نے جھیلا ہے جو ہماری پیڑی نے جھیلا ہے برطمان پیڑی نے اور جو تتھے سامنے بھی آئے ہیں دنیا بھر میں صرف ایک ہی پروفیشن ایسا ہے جس کو بڑے سممان کے ساتھ جس کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی گئی ہر جگہ ہے اور ان کے بینہ یہ تھا کہ اگر وہ ڈاکٹرس نہ ہوتے تو آج جو آنکڑا کچھ کروڑوں تک سیمی تھا دنیا بھر میں وہ شاید عربوں تک پہنچ جاتا اتنی بوری حالت ہوتے ہیں اور یہ چیزیں یہ جو امتحان ہیں ڈاکٹرس کا یہ پلیک کے وقت بھی ہوا یہ بات میں بھی ایسا کئی جگہ ہوا اور یہ بات مان کے چلیے کہ یہ پیشہ ایسا ہے کہ یہ مریض کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دوا کی پریسکرپشن دے لی مریض سب سے زیادہ اگر کوئی اپنا دکھ یا اپنا بھیتری دکھ کسی کو بیان کر سکتا ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ بشوست بیقتی اس کے زندگی میں آئے گا وہ ایک ڈاکٹر ہوگا ایک ڈاکٹر سے تو وہ اپنی آرتھ اکسیتی کی بیان کر لے گا مانس اکسیتی بھی بیان کر لے گا شاریرک تکلیفیں بھی بیان کر لے گا وہ شاریرک تکلیفیں جو ایک بیٹا باپ کے ساتھ شیر نہیں کر سکتا ایک پتنی پتی کے ساتھ نہیں کرتی پتی پتنی کے ساتھ نہیں شیر کر سکتا بانٹ نہیں سکتا لیکن ڈاکٹر ایک ایسا ہے جو بھروسے کا پرتیق ہے جس کے سامنے ساری باتیں بلکل کھلے روپ میں مریض کرتا ہے کہ ڈاکٹر خود اس کو اس بات کے لیے پروساہن دیتا ہے کہ اپنی من کی بات جو جو محسوس کرتے ہو بتاؤ اگر تم محسوس ہی بتاؤ گے نہیں تو یہ بڑا عجیب ہوگا میرے لئے میں تمہیں صحیح دوا نہیں دے پاؤں گا اور میترو سسٹم ڈاکٹرز کے پیشے میں صرف سسٹم یہ نہیں ہے کہ جس سسٹم سے ڈاکٹر بیدھان چندر رائے کا سممن تھا ڈاکٹر بیدھان چندر رائے سویم بھی آئیوروید کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے لیکن ان کی ایک ہی شکایت رہتی تھی کہ آئیوروید میں آگے جو ہے وہ شود کاری ہے بہت دھیلا چلتا ہے جو نہیں چلنا چاہیے اس کو آگے بڑھاوا دینا چاہیے وہ اس بات کو میں نے ان کا ایک لیکچر بھی یوٹیوب پہ بھی دیکھا اور ان کا ایک لیکھ بھی پڑھا اس پر لیکھ میں پرٹیکلر انہوں نے کہا تھا کہ ایک اچھا سرجن جب تک وہ چرک کو نہیں سمجھے گا چرک سنگیتہ جب تک اس کی نظروں سے نہیں گزرے گی یا سشرت کی سنگیتہ وہ نہیں سمجھے گا تب تک وہ شاید بہت اچھا سرجن بھی نہ بن سکے اچھا سرجن بننے کے لیے اس سشرت کا جو ہے اس کا گیان ہونا یہ بہت ضروری ہے اور اچھا چکتسک بننے کے لیے فارما کوپیا کا ایکسپرٹائز جو ہے وہ چرک کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا ڈیٹیل میں تو انہوں نے اس بات کے لیے بڑی تارید اس بات کی تاگیت کی کہ جتنے بھی موڈرن سسٹمز کے ساتھ ساتھ جو بھارتی اوشدی کی پرنالیاں ہیں ان میں شود کاری ریسرچ انڈ انیلیسز یہ اتنا زیادہ پرخر ہونا چاہیے کیونکہ یہ سسٹمز باقی جو ہیں یہ سودیشی جو سسٹم ہیں یہ ہمارے زیادہ قریب ہیں اور یہ دکٹر بیدھان چندر رائے کی آپ دیکھئے کہ پہلے ڈیسپینسری بھی ایک نشلک شروع کی اور جب راجنیتی میں گئے تو وہاں بھی ایک مکہ منتری ہوتے ہوئے بھی ایک گھنٹے کے لیے اپنی چیریٹیبل ڈیسپینسری ضرور چلایا کرتے تھے چاہے سی ایم نواز سے چلے چاہے وہ پردیش کانگریس کے کاریالے سے چلے لیکن وہ ایک گھنٹہ اپنے اس پروفیشن کو ضرور سمرپت کیا کرتے تھے اور اسی سمرپن بھاپ کا یہ تقاضہ ہے کہ آج اس شخص کے جنم دن کو ہمارے دیش میں ڈاکٹرز ڈی ڈاکٹرز دن کے روپ میں منایا جاتا ہے اور مطربز میں اب ڈاکٹرز صرف یہ نہیں ہوتا جب وہ اپنی ڈگری پرابت کرتا ہے موڈرن سسٹم میں ایلوپیتھی میں تو ہپوکریٹس کی شپت لیتا ہے ہپوکریٹس کی شپت میں بھی وہی مانویہ مولے ہیں جن مانویہ مولےوں کا علیک اس شپت میں بھی ہے جو بی اے ایم ایس اور آئی ایر ویڈ کی ڈگرییاں لینے والے دھنوانتری کی شپت لیتے ہوئے کرتے ہیں اور اگر ہومیوپیتھی میں ہینی مین کے سدھانتوں کی شپت لی جاتی ہے تو وہ بھی انہی نیتک ماندنڈوں پہ آدھارت ہوتی ہے جن ماندنڈوں پہ ہپوکریٹس کی شوط ہے شپت ہے تو مطرب یہ مول روپ میں جو سپیرٹ ہے جو نیتک بل ہے جو سوج بوجھ ہے جو مانویہ پربریتیوں اور مانویہ سبحاف کی جانکاری کے بارے میں سوکشم جو گیان ہے وہ سبھی سسٹم سے ملتا ہے صرف یہ ہے کہ ہم لوگ کئی بار ٹریٹمنٹ سائٹ پہ علاج کے کشتر میں جب اترتے ہیں تب ہمارے نظریے بدل جاتے ہیں کوئی تو یہ کہتا ہے کہ انٹی جن پیدا ہوں گے یا انٹی باڈیز پیدا ہوں گے تب جا کے مقابلہ ہوگا بیماری کا اور کہیں ڈاکٹر ہینیمن جو کہتے ہیں کہ اپنی جیمنی شکتی وائٹل فورس اگر سٹرونگ نہیں ہوگی تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے اور دھرمنٹری کا تو یہی تھا کہ جب تک آپ دیش کی پرکرتی سے اور پرکرتی جتنے بھی آپ کے پیڑ پودے ہیں اپنی جڑی بھوٹیاں ہیں جب تک آپ ان کا سوکشم ادھیان نہیں کریں گے ان کی پرورتی کو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اچھے بیدے نہیں بن سکیں گے تمہیں تروں سسٹم سارے ایک جیسے ہیں سب کا مقصد انسان کی صحت کو بحال کرنا ہے ری ہیبیلٹیشن اف ہیلتھ وہ ایک پرائم ہے بیماری سے لڑ لے گا اگر اس کا سواستے بحال ہو گیا آپ صرف بیماری سے لڑتے رہیں گے تو اگر سواستے بحال جو اس کی جیبنی شکتی یا وائٹل فورس بحال نہیں ہوتی تو پھر وہ کمزور پڑ جائے گا بیتر آج کا دن اپنے ان ڈاکٹرز کو جہاں جہاں بھی آپ کے ہیں ان کا احترام کیجئے گا اور ان کو بقاعدہ پرنام کیجئے گا کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی سانسیں بڑی ہوں گی تو اس میں کافی جوگدان ان کا بھی ہوگا شکریہ دوستو